گجرمالا اور ایک فصیل فصیل بہت چوڑی لیکن اس کی خاصیت یہ کہ کچھی تھی مہراجہ رنجیت سنگھ کی جنم بھومی بھی گجرمالا ہے اور خالصہ دور میں اس کے چار دروازے ہوا کرتے تھے تھاکر دروازہ گرجاکھی دروازہ ایمنابادی دروازہ اور سیالکوٹی دروازہ اٹھارہ سو اکاون میں اسے زلی سٹیٹس ملا اس وقت پانچ تحصیلیں ہیں ایک گجرمالا سٹی گجرمالا صدر نشارہ ورکہ کاموکی اور وزیر آباد وزیر آباد سینٹر آف ایکسلنس رہا ہے بہت لمبا چوڑا انڈسٹریل بیس رہا ہے پورے برے صغیر میں اسلحہ سازی خصوصا توپ و تفنگ دونوں میں بہت آگے رہا ہے اب دیکھئے انڈسٹریل انویشن کا امپروائزیشن کا کریز تھا یہاں کے سنتکاروں کو فوکلور کہتی ہے کہ پاکستان کا پہلا پریشر ککر وزیر آباد میں بنا آج بھی وزیر آباد کی نائبز دیکھیں اس کی کٹلری دیکھیں اس کے سرجیکل انسٹرومنٹس دیکھیں کیا سنائی ہے کیا لطافت اور کیا نفاست ہے ان میں بڑے بڑے جرمن مولڈرز وہ حیران رہ جاتے ہیں دیکھ کے کہ سبحان اللہ کیا کام سر آپ ابھی توپ کا ذکر کر رہے تھے ہاں جی مالورڈ پہ جو توپ ہے وہ وزیر آباد سے آئی ہوئے ہیں یہ جسے بھنگیوں کی توپ کہتے ہیں کمز گن دیکھو بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ چونکہ دریائے چناب کے آس پاس کا علاقہ ہے مطلب رچنا دعاب کے اندر یہ ظلہ واقع ہے راوی اور چناب کا جو دعاب ہے اس کو رچنا کہتے ہیں اور دریائے چناب کے کنارے ایک اور شہر ہے سودرا سودرا کے ساتھ سودرا کوپرا بھی ایڈ ہو چکا ہے سودرا کوپرا ریلویسٹیشن ہے سودرا محمود غزنوی کے ایک گورنر ایاز نے تعمیر کروایا تھا اور اس کی وجہ تسمیہ انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں اس نے سو دروازے بنوانے کا پلان بنایا تھا اسی بنا پر اسے سودرا کہتے ہیں سودرا وزیر آباد میں ہی ایک عظیم شان پل الیکزانڈر بریج دریائے چناب کے اوپر اٹھارہ سو بنوے میں ڈالا گیا سٹیل کا بریج ہے یہ یہاں کی ٹورسٹ اٹریکشنز میں جو مشہور مقامات ہیں ہویلی ہرا سنگھ نلوہ پھر ہویلی رنجید سنگھ تیرہ والا باغ اسے پہلوانوں کا شہر کیوں کہتے ہیں اچھا آپ نے یہ بات بیڑے غصے سے پوچھی ہے تو بیٹھے بیٹھے تنسو جی کی ہاں واقعی پہلوانوں کے شہر ہے رحیم بخش پہلوان رسطم زما لیکن سر پوچھن کون دیا ہے لنگوڑ تغڑا ہوں دا جینا نہ نہ بوں پھر گاما پہلوان پھر بھولو برادران مونی روڈ والے ان کا گھر بار یہاں بھی ہے اور گجرا والا اچھا جناب اب آتے ہیں کھابوں کی طرف گجرا والا میں گوشت کی روزانہ کھپت گیس کریں کتنے من ہوگی سوگ منتے ہوئے گی سو من ڈیڑھ سو منتے ہوئے گی لاتا داگ من ستر ٹن آئے ستر ٹن گوشت دیلی کنزیوم ہوتا ہے اور زیادہ تر ٹکا اور کڑاہی کی شکل اسے بکرے بھی گوشت کا ہنٹے ہوتے ہیں یہاں کی مشہور ترین ڈش وہ چڑے ہے چڑے کورما اور ٹیلیر کو بھی چڑے کر کے بیچا جاتا ہے بٹیر کو بھی چڑا کر کے بیچا جاتا ہے چڑے کو بھی چڑا کر کے بیچا جاتا ہے اور ایک حالیہ انکشاف جو ہم پر حالی میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہوا کہ لوگ لالیاں پکڑ پکڑ کر گجرا والا کے بار بیکیو ہوتیلز کو دکانوں کو سپلائی کرتے ہیں اور یہ لالیاں حرام ہیں ہوئے 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 یہ شارک ہوں دیئے نہیں وہ جو شارک لالی ہوتی ہے لال چونچ والی وہ حلال ہے وہ چونچ سے کھاتی ہے یہ پنجے سے پکڑتی ہے یہاں کا حریصہ سری پائے فرائیڈ فش یہ اپنی مثال آپ نے لیکن بلا شبہ برے صغیر میں جو پانچ چھے بیسٹ سینٹرز ہیں دیسی مٹھائی کے جس فن کو امرت سریوں نے نکتہ کمال تک پہنچا رکھا ہے اس میں ایک گجرامالہ بھی ہے دیسی مٹھائی گجرامالہ یہ اگر آپ نے نہیں کھائی تو میرا مشورہ ہے کہ ضرور کھائیں اچھا جی اب آئیں اہم شخصیات کی طرف ایک ہے امرتہ پریتم بہت اہم شخصیت یہ بھی پنوان میں کوئی تھی شہرہ سانت صرف شہرہ ہی نہیں تھی بہت امدہ کہانی نویس افثانہ نگار تھیں پھر جناب منو بھائی چاہ منو بھائی سیج تو نہیں لازلے قلدار پرویز بھٹی آہا کیا بات یہاں شاندار آپ پہ پھر مولانا زفر علی خان شوکت علی خان خان برادرز عطاولہ قاسمی حزین قادری فلم سٹار حبیب صاحب جی فلم سٹار حبیب فرم گکھڑ منڈی اور گکھڑ منڈی سے یاد آیا حبوب رال اوہ آرمی چیف اوہ باجوا باجوا صاحب عمر جوید باجوا صاحب پھر صدر رفیق طارٹ امان اللہ ببو برال سویل احمد عابد خان بخری احمد بشرا انساری بشرا انساری کراچی والے اصل کیریکٹر ان کے والد صاحب ہے بلے شاہ بلے شاہ بشرا کے والد انہیں پوچھ رہے ہیں پوپیدہ نام ابھی بشرا اچھا میں احران ہوں کہ بلے شاہ پہ کنٹینٹ کر گئے خموچ ہو گئے بھی بلے شاہ بلے شاہ وہی مہدو بشیر ان کا نام احمد بشیر بلے شاہ کے نام سے کولم لکھتے تھے ڈان میں پھر ہے جناب کرشن چندر کرشن چندر بہت بڑا نام غبدار کا مصنف پھر ایک نوجوان بڑا پاپلر پاپ سنگر آتف اسلم وزیر آباد پھر نون میم راشد ہمارے بزرگ ہیں سب کے موسیقی موسیقی